امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بلکل خیریت سے ہوں گے ہر ماں کے خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ گورا چھٹا اور خوبصورت پیدا ہو لیکن سب کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی جس طرح بڑوں میں خوبصورتی کی اولین شرط گوری رنگت ہے سیم اسی طرح دودھ جیسے سفید بچے بہت پیارے لگتے ہیں لیکن ہر بچے کی رنگت ایسی نہیں ہوتی بڑی عمر کے افراد تو بیوٹی پارلر ٹریٹمنٹس اور مختلف قسم کی کریمز کی مدد سے اپنی رنگت نکھار لیتے ہیں لیکن چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے ہی کیمیکلز والی چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی سکین بہت ہی نازک اور ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اب ہر ماں کے خواہش پوری ہوگی کیونکہ بہترین قدرتی انگریڈینٹس پر مشتمل یہ نایاب نسخہ دس سال کے عمر تک کے بچوں کا رنگ شرطیا سوخ و سفید کر دے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزن نسخے میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے خالص شہد لینا ہے ایک چائے کا چمچ پادام سات ادر خالص دودھ پانچ کھانے کے چمچ اور سیب میش کیا ہوا ایک چائے کا چمچ طریقہ استعمال نہایت آسان ہے ایک پیالی میں ان تمام اجزہ کو ڈال کر اچھی طرح مکس کریں جب یہ ایک فائن پیسک بن جائے تو بچے کے فیس گردن اور ہاتھوں پر اچھی طرح مساج کریں اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے بعد سکن سادہ پانی سے دھو دیں دودھ کو بیوٹی اٹرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ سکن کو نرمو ملائم بنا کر رنگت گوری کرتا ہے شہد انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے سکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے بادام زبردست قسم کا انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ سکن کو ترو تازہ نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدے مند ہے سیب میں وائٹمن اے اور سی کافی زیادہ پائے جاتے ہیں یہ سکن کو صحت مند بنا کر رنگت کو گوری کرتا ہے بچوں کی سکن حساس ہوتی ہے اس لیے ان کی سکن کو وائٹ کرنے کے لیے ہر کریم یا ٹوٹ کا یوز نہیں کیا جا سکتا اس لیے آج آپ کو کٹس سکن وائٹنگ کے لیے بیس ٹوٹ کا بتایا ہے اس ٹوٹ کے سے ساملے بچوں کا رنگ فوری طور پر گورا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بچے نہ صرف گورے ہوں گے ساتھ ہی ان کی سکن بہت سوف نرمولائم اور پرکشش بھی ہو جائے گی یہ ٹوٹ کا بچوں کی حساس سکن کی تمام حضائی ضروریات پوری کر کے ان کی سکن کو اندر سے بہترین گلو دے گا سو گائز اگر آپ کو میری آج کی انتہائی یوسفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے تمام فرینڈز جاننے والوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا لیس میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنیجے اور اس بیل کے آئیکن کو فیٹ کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ اگر آپ کو ہماری حدمات پسند آ رہی ہیں تو دیر مت کیجئے